بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو فرنس کیسے ہیں الحمدللہ فائن سو آج ہمارا ٹاپک کیا ہے بیسیکل ایک چھوٹا سا ایشو ہے ایشو کیا ہے کہ ہمارا انٹرنیٹ جا ہے نا وہ فریکوینٹلی ڈروپ ہو رہا ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ جو کنیکشن ہے ہے وہ لاؤس ہو جاتا ہے آپ کا ڈیا کونیکٹ ہوتا ہے پھر دوبارہ آپ کا وہ ہو سکتا ہے کچھ ٹائم کے بعد ڈسکنیکٹ ہو رہا ہوں مطلب فریکوینٹلی وہ یہ آپ کا پروسیس چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو کیسے سول کر سکتے ہیں سب سے پہلے ریزن کیا ہوتی ہیں فرسٹ آف آرزن یہ ہوتی ہے جی کہ ہوسکتا ہے آپ کا کمپیوٹر اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اپنے کمپیوٹر کو آپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہوتا ہے سب سے پہلی بات دن ہو سکتا ہے جی کہ آپ کے کمپیوٹر میں مال ویز ہوں ٹھیک ہے مال ویز کیا ہوتا ہے کتنے ٹائپز کیا ہوتے ہیں کیسے ورک کرتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس پہ ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے ڈیٹیل ویڈیو پڑی ہوئی ہے میرے چینل پہ ٹھیک ہے وہ آپ جائیں اس کو ویزٹ کریں اور سیکھیں کہ مال ویز بسیکلی کیا ہوتے ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بہت سارے عرض آتے ہیں ہمارے مال ویز کی وجہ سے یاد ہیں کیونکہ ہم انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں تقریباً ہارٹ ٹائم ٹھیک ہے تو ہمیں پتا بھی نہیں چلتا ہم کچھ ایسے ایڈ پہ کلک کر دیتے ہیں یا کچھ ایسا کچھ کر دیتے ہیں انٹرنیٹ پہ جا کے کو چیزیں ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہماری ٹمپریری فائلز بھی ڈاؤنلوڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے سو اس طریقے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کمپیٹر کو سیو کیسے رکھ سکتے ہیں سو یہ بس آہ بنیادی چیزیں تھیں ابھی چلتے ہیں اپنے سولیشن کی طرف سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے کمپیٹر کو یا آپ کے جو ڈرائیورز ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم ہم نے اپ ڈیٹ کرنا ہے کس طرح کرنا ہے یہ آپ نے سٹس کو فالو کرنا ہے ہم کمپیٹر کو اپ ڈیٹ یہاں نہیں کریں گے ٹھیک ہے ہم صرف اور صرف اپنے جو نیٹ ورک کے ڈرائیورز ہیں ان کو چیک کریں گے ان کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے سو اگر آپ اپنا کمپیٹر اپ ڈیٹ کرتے ہو تو اس میں آپ کے ڈرائیورز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بھی ساتھی اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس اپشن ہوتا ہے ڈیوائس مینیجر کا اس میں سارے ہمارے پورے کمپیٹر کی جتنے بھی ڈیوز ہوں گے وہ یہاں پر شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں یہاں پر ایک ییلو سائن ہے یہ آپ کو انڈیکیٹ یہ کرتا ہے کہ یہ ہی جو ڈرائیور ہے اس کو اپ ڈیٹ ٹھیک ہے اس کی اپ ڈیٹ آئی بھی ہے ٹھیک ہے اس کا جو پریویس وزن تھا وہ ایکس پائر ہو چکا ہے تو آپ کو ابھی اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے واقعی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈرائیورز ہیں سارے ٹھیک ہے اور سسٹم ڈیوائسز یہ نیٹورک ڈاپٹرز ہیں ٹھیک ہے یہ اس وقت میرے سارے آپ ٹو ڈیوائٹ ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہ والا میرا جو ہے نا اس کو میں اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں یا اس کو میں اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ اس پہ جا کے رائٹ کلک کریں گے اپ ڈیٹ ڈرائیورز اور اس طریقے آپ کا یہ پروسس چلے گا ٹھیک ہے اگر اپ ڈیٹ آئی ہوگی تو وہ اس طریقے آپ کیوں ہو جائے گی ٹھیک ہے اپ ڈیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا وہ ٹھیک ہے اچھا یہاں تک ہو گیا کلیر ابھی ہم نے کیا کرنا ہے سیکنڈ سٹیک ہمارا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے والویز کو چیک کریں گے اس کو ہم سکین کریں گے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی انٹی وائرس ہے آپ اس کی طریقے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ہمارے کمپیٹر میں ایک فیچر ہوتا ہے اسی کو یوز کرتا ہوں سو یہ ہے سو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس سکین اوپشن ٹھیک ہے یہاں سے آپ اپنے کمپیٹر کو سکین کر سکتے ہو فل سکین کر سکتے ہو کسٹم سکین ہوتا ہے اور مائکروسوف ڈیفینڈر اوف لائن سکین ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر کے آپ سکین ناو پر کلک کرو گے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے یہ آپ کے کمپیٹر کو بلکل جو ہے وہ کلین کر دیتا ہے اگر آپ کی سیٹنگز اون ہیں تو مالویر آنے پر یہ آپ کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک لے رہے نیکسٹ ہمیں نئے کیا کرنا ہے کہ دیکھئے ہمارے کمپیٹر میں نا سرسز چلتی ہیں ہر چیز کی سرسز چل رہی ہوتی ہے بیک اینڈ پر ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ سرسز اوپن کر لینی ہے کیونکہ اگر ہمارا وافی چلے گا تو بیک ہن ٹیں Likewise چلی ہونکہ کمپیٹر میں جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے نا یہ دیکھیں ہر چیز کی سرسز چل رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ساری سلسیزیں تو ہم نے یہاں پر ایک سرویس ہے اس کو لوکیٹ کر کے یہاں پر تھوڑا سا سرویس کو دونے میں تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیں یہ ہے ٹھیک ہے یہ آٹو کنفیگر کرتا ہے آپ کی وائرلیس لینڈ کو ٹھیک ہے آپ نے اس کو رائٹ کلک کرنے کے بعد پروپرٹیز میں جائیں گے انشور کریں کہ یہاں پہ آپ کا سٹارٹ اپ ٹائپ جو ہوتا ہے وہ آٹو ہونا چاہیے مینویل نہیں ہونا چاہیے آٹو کیا کرتا ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی آپ کی وائفائی سیٹنگ کو جو ہے وہ مینیج کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک لے رہے ابھی بیک چلتا ہوں اور اس کو ایک دفعہ ہم سٹاپ نہیں کروں گا کیونکہ میرا کنیکشن ڈاپ ہو جائے گا ریسٹارٹ کر دیتے ہیں چلیں کوئی مسئلہ نہیں آپ نے اس کو ریسٹارٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی وائفائی سیٹنگ کو دوبارہ سے کنفیگر کرے گا ٹھیک ہے نا صحیح ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا سوٹوئر انسٹال کر دیا ہے کہ جس کے بعد جس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ کے کمپیٹر میں کوئی ایشوز آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ اس میں وائرس ہو ہو سکتا ہے آپ نے جو ایک آثنٹک سوٹوئر ہوتا ہے آثنٹک پروڈکٹ جو ہوتا ہے وہ آپ نے انسٹال نہیں کیا اس کی کوپی انسٹال کر لی ہے اس کے انسٹال کرنے کے بعد آپ کمپیٹرز میں ایشوز آ رہے ہیں آپ کا کمپیٹرز سلو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مختلف قسم کے آپ کے جو ادھر آہ سوٹوئرز ہیں ان کو اپن کر رہا ہے یا اسی طریقے آپ کے جتنے بھی ایشوز ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ اس کو انسٹال کر دیں ٹھیک ہے اندھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی موڈم لگا ہوا ہے آپ نے اپنے کمپیٹر کے اندر جتنے سیٹنگ سے وہ چیک کر لی ہیں اس کے اگر بات یہ ایشو آتا ہے تو آپ نے اپنے موڈم کو جا کے ریسٹارٹ کرنا ہے اور ریسٹارٹ کیسے کرنا ہے ریسٹارٹ اس طریقے کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس کو اس کی جو پاور کیبل ہے اس کو ہی پلاگ آؤڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے وہ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جو پاور بٹن ہوتا ہے اس کو سوچ آف کر دینا ہے آپ نے اپنے راوٹر کو بلکل مطلب ریس سٹیٹ پہ جا کے اس کو چھوڑنا ہے پھر آپ نے اس کے جتنے بھی کونیکشن سے اس کو اتار دیں تقریباً دو منٹ تک اس کو چھوڑ دیں تاکہ اس کے اندر جتنے بھی کمپوننٹس ہیں وہ پاپر طریقے سے سوچ آف ہو سکیں دیکھیں دن آپ نے اس کو آن کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے جی ہماری طرح سے سیٹنگز اوکے ہیں راوٹر بھی اوکے ہیں موڈم ہمارا اوکے ہے تو پھر آپ نے اپنی آئیس پی سے کونٹیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی سو یہ تھی ہماری آج کا سولیوشن تھنکیس سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ